موسیقی 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 ایک چیز تو جو ہے کہ سکندر باغ آپ نے پوچھا کیسے بنا کس نے بنوایا اور پھر یہ کیسے برباد ہوا اور آج اس کی کیا اسطحیتی ہے ہم اس پر بات کر سکتے ہیں ہیاری خرار میں در مولینی بار شکتر اگلت کیشو ہے ج cere tر ریشہ Musk سکندر محل وہ Noah شیمتہ واکੰ ہی�던 جوته جب و آج دری شا واجد علی شاہ جتے ہاتھ ایسے طرح سے graspہ اپنید آمجا علی شاہز 1842 کے تقابی انواری کیا سکندر محل اور سکندر محل نے جب یہ بہت ریکویسٹ کی کہ ہمارے لئے ایک ایسی جگہ بنوائیے جہاں صرف ہم ہوں اور آپ ہوں تو واجد علی شاہ نے یہ سکندر باق کی تعمیر دولاری چاہرک نے اس پاس کیا ہے اس پاس کیا پاک کرتے ہیں یہ جب کہ چورخی کوٹھی کیا کیوں؟ چین شروع فراظتہ غلام رزا خان دیانت دولہ سابر خان اور کاشی رام چین شروع فراظتہ کاشی رام نے اس کی ڈرائنگ بنائی تھی اور سابر خان جو چھوٹے خان کے نام سے مشہور تھا اور اس نے اس کی کانسٹرکشن کروایا تھا سکاندر محل کی ایک خاص بات یہ ہے کہ سکاندر محل کی ایک خاص بات یہ ہے کہ نام سے ایک جوگیا میلا ہوتا تھا اس جوگیا میلا میں واجی دلی شاہ جوگی بنتے تھے اور ان کی یہی بیگم سکاندر محل ہی جوگن بنتی تھی but time is never all the times in favor of all persons تو سمائے بدلہ سکاندر محل بیمار ہو گئی and 1853 میں she died here in this palace only اس سمائے واجی دلی شاہ بھی بیمار تھے اور انہوں نے سکاندر محل کی ڈیتھ پر بہتی غم جتایا ایک لمبی پویم بھی انہوں نے ان کے غم میں لیمنٹ لکھا تو اس سمائے واجی دلی شاہ بھی بیمار تھے اور جب ان کو یہ خبر ملی کہ سکاندر محل اب نہیں رہی تو انہوں نے ایک غم گین پویم ایک نظم لکھی جو ریکارڈ ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ after the death of سکاندر محل یہاں کوئی رہنے والا نہ تھا because سکاندر محل had no issue تو کوئی وارس نہیں تھا تو یہ جو سکاندر باق تھا یہ ایسی پڑا رہا کنی طور پرہ محل ان سجین پڑا روگا ان اس خوالے ٹی ۱٠٠ٓ٠ تبایر مجھے جوارد جب باتوز پر باتین استرس لاحقا امارتان امارتان ہیں امارتان مقابل رجیمت امارتان مقابل رجیمت امارتان مقابل امارتان کامید ترسل مقابل رجیمت اس کے ساتھ میں اپنے کا اپنے کارنل ایدارہ پر ایدارہ ایدارہ وہ اپنے کامل ایدارہ امیدارہ مجھے ایدارہ اور اس کے ساتھ ایدارہ کیونکہ مجھے ایدارہ کارنل مدفورد نے آمین ریٹر کوئی کہ میں نے ایک اینیٰی شرح بات کیا ہے اور آوات فورسوں نے ایک سرنایت کیا مطلب کیا انچ پر انچ پر انچ پر انچ ایسی کیا لیکن انچ پر انچ ایک روزہ پر انچ پر انچ پر انچ پر انچ پر انچ پر انچ پر 1200 صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائری میں یہ لکھا کہ کہ there were heaps of dead bodies and wounded persons not less than five feet in height anybody can imagine کہ جو پانچ فٹ کی اوچائی تک ڈھیر ہوگا لاشوں کا اس کو کاؤنٹ کرنا اس کے نزدیک جانا it was very horrible لیکن پھر بھی کیونکہ اس پہ سے ایک بھی دونوں رجیمنٹ جو یہاں آوات کی تھی ایک بھی نہیں بچا اس لئے ہی کہا جا سکتا ہے کہ دیش بھکتوں نے کبھی بھی وار میں بیٹل فیلڈ میں پیٹ نہیں دکھا this was the short history of this place thank you sir this site is definitely very important because it relates to one of the most important events of indian history the first war of indian independence 1857 i hope our effort towards creating awareness and sensitizing the youth particularly the students towards the importance of heritage and its preservation conservation and protection is clear thank you so much for watching